بلیک ہوتز آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں نیوٹران سٹار کی پاور اگر ہم اپنے پوری ہیومن پاپولیشن کا ویٹ کریں تو ویٹ بہت زیادہ ہوگا ہنڈرڈ اور بلینز آف کلو گرامز جا کے بنے گا لیکن اگر ہم ایک ٹی سپون لیں نیوٹران سٹار کا تو اس کا ویٹ ان سارے ہیومن سے دس گناہ زیادہ ہو جائے گا یعنی کہ ویٹ جو ہے وہ تو تقریباً ٹریلینز آف کلو گرامز جا کے بنے گا اگر ہم نے نیوٹران سٹار کی دنسٹی اتنی کوئی چیز بنانی ہے تو ہمیں ساری ہیومن پاپولیشن کو سکویز کر کے صرف ایک شوگر کے چھوٹے سے پارٹیکل کے اندر کنورٹ کرنا ہوگا پھر جا کے نیوٹران سٹار کی دنسٹی کچھ حد تک بنے گی نیوٹران سٹار کا ایک ٹی سپون ایک ٹی بل سپون صرف اور صرف اتنے سی ملوے کے والیوم کا میس ٹریلینز آف کلو گرامز جا کے بنتا ہے اگر ہم اپنے پوری یونیورس میں دیکھیں تو ایسے پروسیس ہو رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ انرجی ریلیز کر رہے ہیں جیسے کہ دو بلینک ہولز کا اپس میں مرج ہو جانا ان کا کولائیڈ ہو جانا ہے سپر نوبا وغیرہ وغیرہ لیکن سب سے پاور فول جو انرجی کا پھٹنا ہے انرجی کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہوتی ہے گامرے بس سے گامرے بس جو ہوتی ہیں وہ دس سیکنڈ میں اتنی انرجی ریلیز کر دیتی ہیں جتنا ہمارا سن پوری لائف میں ریلیز نہیں کر سکتا اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہمارا سن کتنی انرجی ریلیز کرتا ہے لیکن لیکن ایک گامرے ایکچولی برسٹ کیسے ہوتی ہیں اب اپنے جو بلیک ہولز کی کولیجن ہیں ان کا تو سناؤکہ بہت پاور فول ہوتی ہے یونیورس کے بہت دور دور تک کے علاقوں میں اس کی ڈسٹربنس فیل کی جاتی ہے لیکن اگر دو نیوٹران سٹارز آپ پر مرج ہو جائیں تو وہ گامرے بس ہوتی ہیں اس کے اندر یعنی بلیک ہول کی کولیجن سے بھی زیادہ پاور فول جو ہے وہ نیوٹران سٹارز کی کولیجن ہوتی ہے اور میں آپ کو نیوٹران سٹارز کی ڈنسٹی تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اب پورے یونیورس میں گامرے برس کی ملبے کی انرجی کو کام کرنے ملبے انرجی کو ہرانے والا کوئی بھی نہیں ہے سب سے زیادہ انرجی یہی ریلیز کرتے ہیں یہ ہمارے فیکٹ نمبر تھری ہے ہم جونیورس میں جو بھی دیکھتے ہیں جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں ایکچولی اپنے سکائے میں سپیس میں وہ ساری چیزیں پاسٹ میں کچھ تو کچھ منٹ پہلے کی ہیں جیسے اگر ہم سن کو دیکھیں تو یہ آٹھ منٹ پہلے کی ایمیج ہے جو ہم ابھی دیکھتے ہیں جو بلکل پریسنٹ سچیشن ہوتی ہے سن کی وہ ایٹ منٹ بعد ہم تک پہنچتی ہے کیونکہ جو لائٹ ہے اس کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے باقی سٹارز اتنے دور ہیں کہ وہ کبھی ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے فیوچر میں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو بگ بینگ ہے اس کے بعد جو جتنے بھی ابجیکٹس ہیں پورے یونیورس میں وہ ایک دوسرے سے دور جاتا جا رہے ہیں یونیورس ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے اور آج کچھ سٹارز تو اتنے دور نکل چکے ہیں اتنے دور کہ ہم ان کو دیکھنے کی ہوپ ہی نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم ان کو ڈھونڈ لیں کوئی ایسی سائنس نکل ہے لیکن آج تک کی ٹیکنالوجی کے مطابق ہم ان کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے اور کچھ تو سٹارز اتنے زیادہ دور ہیں کہ ان کے لائٹ ہمتر پہنچنے میں ملبے کی اتنا ٹائم لگ جائے گا جب تک ارتھی نہیں رہے گی پورا سورل سسٹم ہی کریش ہو جائے گا بلیک ہول کے theoretical opposites بھی ہوتے ہیں جن کو ہم white holes کہتے ہیں لیکن ایکچلی یہ reality میں ابھی تک کہیں بھی سائنٹس کو ملے نہیں ہیں سائنٹس سوچ رہے ہیں کہ ایکچلی یہ کیسے ہو سکتے ہیں reality میں صرف theories کی ملبے کے مطابق ساری imagination کہہ سکتے ہیں آپ کے یہ white holes بھی ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہی ہیں بھی ہو سکتا ہی نہ بھی ہوں تو ان کے کوئی بھی 100% evidence نہیں ہے black holes matter اور energy کو trap کرتے ہیں لیکن white holes ان کے بالکل opposite ہوتے ہیں وہ matter اور energy کو باہر پھینکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی ویسے black holes اور white holes کو concept use کیا جاتا ہے black holes تو ہمیں پتا ہے کہ ہیں لیکن white holes ان کی existence ابھی تک ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو دوستو آج ہم اپنی ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے بات